موسیقی جو اپنے قائد کے نہیں ہوئے وہ تمہارے نہیں ہوں گے اردو بولنے والوں سے اردو بولنے والے خود زیادتی کر رہے ہیں یہ سندھی بولنے والوں کا کام نہیں ہے کابستے کراچی پر ہیدر آباد پر کابستے آپ نے کیا کیا ہے ہیدر آباد کے لیے آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے یہ جو ڈبا دیتے تھے بوریاں ڈال کے اپنے ہی لوگوں کو ڈباتے تھے ہیدر آباد کو لطیف آباد کو کون ڈبوتا تھا خود جو ہیں وہ بند کے ایریا کو بند کر کے لطیف آباد کو ڈباتے تھے دیکھیں جی پی ٹی آئی نے پاکستان کو چھیننے کی کوشش کیے ان سے بلہ چھیننے گیا تو ٹھیک ہوا اردو سپیکنگ کا ووٹ اردو سپیکنگ لے کر اردو سپیکنگ کے ووٹ کا سودھا کرتے ہیں گود میں کس کے جا کے بیٹھتے ہیں دیکھیں جی پی ایس تریسٹ جو ہے وہ پہلے پی ایس آپ کا پینسٹ تھا دوہزار اٹھارہ میں ایک تو میرے لیے نیا ایریا تھا اور ویسے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بلون کرتی ہوں بھائی برد لیکن میرے لیے ایک نیا ایریا تھا تو میں وہاں پر گئی اور میں نے سارے معاملات دیکھی وہاں پر تب یہ سین تھا کہ کیمپین چلانا بھی مشکل تھا لوگوں میں جانا بھی مشکل تھا اور لوگ اگر ووٹ کرنے کے لیے سوچ بھی رہے تھے تو آپ یقین کریں ڈھر رہے تھے لیکن وہیں مجھے کچھ ایسے لوگ بھی ملے تھے جو کافی بزرگ تھے کافی اس طرح سے میرا جب میسیج میں نے ان کو پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹھکیں دوبارہ سے آباد ہوں ہمارے اندر جو کلیش ہے سندھی مہاجر کا یہ تحسب ہے یہ ختم ہونا چاہیے تو میں نے کہا بابا میں یہی کوشش لے کر یہی موٹیویشن پروگرام لے کر آپ کے پاس چیئرمن کا میسیج لے کر آئی ہوں ایک مرتبہ آپ مجھے جیتائیں پھر انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگا لیکن اس میں بہت مشکل تھا ایک جگہ سے میں جھنڈے لگا کر جاتی تھی اور پینافلیکس لگا کر جاتی تھی تو فوری طور پہ جب میں واپس آتی تھی تو وہ چیزیں غائب ہو جاتی تھی تو میرے لیے ورکنگ بھی بہت مشکل تھا اور وہاں پر جو ڈومیننسی تھی لوگوں کی وہ بہت زیادہ تھی پی ایس پی جو تھی وہ بھی آئی تھی اس ٹائم ایک ہی الگ الگ تھے وہ لوگ تب آئے تھے تو پی ایس پی نے بھی کوئی ساڑھی تین ہزار کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے ان کا اتنا اسکوپ نہیں تھا لیکن ایم کیو ایم لندن کا وہاں پر زیادہ زور تھا تو انفارچونیٹلی میں ہار گئی وہ جیت گئے تو اس ٹائم کرنٹ پوزیشن میں میں کچھ کچھ نہیں لیکن بہت کچھ چینج دیکھ رہی ہوں اس وقت ہم لوگوں کے لیے سمجھیں کہ ایک کھلا پلیٹ فارم ہے ہم کھل کے کھیل سکتے ہیں وہ پیچھ ہے تو مجھے امیدیں ہیں لوگوں نے کافی لوگوں نے شمولیت بھی کیے پارٹی میں کافی لوگ پارٹی میں آ بھی رہے ہیں تو مجھے اس سے بہت امید ہے کہ ہم انشاءاللہ تلاوین کریں گے اس میں دیکھیں ہی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ایک تو تنظیمی حوالے سے آپ نے بات کی تنظیمی حوالے سے دو ہزار اٹھارہ میں ہمارے پاس تنظیم موجود ہی نہیں تھی وہاں پر جن یو سیوں پر ہم نے جو لوگ کھڑے کیے تھے میری ایک فرسٹ میٹنگ ہوئی تھی تو میں دیکھ کر گھبرا گئی تھی کہ میرا جو کیمپین چلائیں گے وہ لوگ تو بچارے خود ہی ڈر رہے اور ان میں تو وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں سے لڑ سکیں لیکن ناو پوزیشن میں کرنٹ پوزیشن میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہماری الحمدللہ ہماری پوری تنظیم مکمل ہے ہم نے کہیں کہیں پر چیئرمنز ہمارے جیتے ہیں کہیں پر ہم نے لطیف آباد میں پورا ون کیا ہے کہیں پر ہمارا ایک ایک کانسلرز آیا ہے تو یہ ہمارا نیٹورک پورا چلتا آ رہا ہے یہ تو ہو گیا تنظیمی حوالے سے دوسرا آپ کا سوال تھا کہ کام نہیں ہو رہے تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں فنڈز جو تھے وہ مجھے کیونکہ میں کینیڈیٹ تھی وہاں سے اور میں نہیں جیتی تو انفارچنیٹلی یہ کام ہوتا ہے کہ بندہ نہیں جیتا کبھی کبھی بائی لکھ اور وہ جو جیتا ہوا تھا ان کے حوالے وہ فنڈز کیے جا رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ اردو بولنے والوں سے اردو بولنے والے خود زیادتی کر رہے ہیں یہ سندھی بولنے والوں کا کام نہیں ہے اگر مجھے ملتا تو میں ہنڈرڈ پرسنڈڈلیور کرتی لیکن مجھے نہیں دیا گیا کیونکہ ان کو دیا گیا وہ وہاں پر جیتے ہوئے ایم پی اے تھے اس وجہ سے انہوں نے کام نہیں کروایا اب ان کی پکڑ ہونی چاہیے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے دیکھیں آپ پیپوس پارٹی کو بلیم یہ لوگ کرتے ہیں کہ پندرہ سال سے آپ تو پچاس سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں آپ نے کیا کیا ہے ہیدر آباد کے لیے آپ نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے سندھ کے لیے آپ کراچی سے لے کے دیکھ لو کابست تھے کراچی پر ہیدر آباد پہ کابست تھے ابھی بھی میں ایک دو دن پہلے سٹیز سے ہمارے جو ایم پی اے صاحب ابھی کھڑے ہوئے ہیں ان کی میں کچھ باتیں سن رہی تھی تو وہ بڑے ناراض تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پندرہ سال سے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے ایدر آباد کا میرے بھائی یہ بیڑا غرق آپ نے کیا ہے ہمیں جہاں پر اسپیس ملائے ہم نے کوشش کی ہنڈرڈ پرسن ڈیلیور کرنے کی ہم نے روڈ بھی بنائے ہیں ہم نے نہیں ڈالی پاکستان پیپلز پارٹی آئی ہے پورا میگا پروجیکٹ چل رہا ہے کام ہو رہا ہے یہ جو ڈبا دیتے تھے بوریاں ڈال کے اپنے ہی لوگوں کو ڈباتے تھے اور پھر واویلا کرتے تھے کہ بھائی ہم نے ہمارا ہر لطیف آباد ڈوب کیا آن دی ریکارڈ یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہیدر آباد کو لطیف آباد کو کون ڈوب ہوتا تھا خود جو ہیں وہ بند کے ایریا کو بند کر کے اور لطیف آباد کو ڈوباتے تھے تو جس طرح سے ان لوگوں کا کام کیا ہوا ہے دوسرا میں آپ کو بڑی بات یہ بتاؤں دیکھیں اردو سپیکنگ کا ووٹ ہے اردو سپیکنگ کا ووٹ اردو سپیکنگ لے کر گود میں کس کے جا کے بیٹھتے ہیں حکمرانوں کے نا چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو چاہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہو چاہے وہ مشرف کا دور ہو کسی کا بھی دور ہو بیچتے ہیں سودا کرتے ہیں وہ غریب عوام کے ووٹ کا اردو سپیکنگ کے ووٹ کا سودا کرتے ہیں وہاں پر جا کر اور وہاں سے جو بھی ان کو ملتا ہے وہ اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں نہ کہ وہ آ کر اپنے علاقے میں ڈیلیور کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کو سوچنا چاہے ایک بات میں آپ کے توصل سے ان کو بتانا چاہوں گی کہ جو اپنے قائد کے نہیں ہوئے جو اپنے قائد کے نہیں ہوئے وہ تمہارے نہیں ہوں گے کبھی بھی نہیں ہوں گے میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا کہ فنڈ سارے ان کو ملے تھے ہمارے جو ایم پی اے تھے ندیم صاحب ان کو فنڈ مل رہے تھے اور باقاعدہ جیسے قسطیں آ رہی تھی جیسے دوسرے ایم پی اے کو مل رہا تھا ریشو ویسے ہی ان کو بھی مل رہا تھا نہیں ایسے بالکل نہیں ہوا تھا مجھے دیکھیں ایک ہی قسط ملی تھی جو تین کروڑ سمتھنگ کی تھی جس میں مجھے ان لوگوں نے ایک سسٹم بنا کے دیا تھا اور دو روڈ جو تھے انہوں نے دیا تھے شریف اسکوائر میں میرے پاس تو سامنے جو چیزیں ہیں تو میں آپ کو بتا دوں گی دو روڈ وہاں پر میں نے دیا ہیں دو روڈ جو تھے یوسی ون تھٹی ون میں دیا ہوئے تھے اور ایک جی اور میں دیا ہوا تھا پیسے مجھے ملے اتنے تھے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دو وہاں پر بنے تھے دو آپ جا کر وزٹ کر لیں یوسی بلوچوں کی جو ہے بلوچ کالونی کی ون تھٹی ون اس میں بنے ایک جی اور میں بنے ٹوٹل جب بجٹ آتا ہے اچھا سی سی بلوگ جب ہوتا ہے تو وہ زیادہ بنتا ہے لیکن جب آپ پیور کا کام کرتے ہیں تو وہ تھوڑی جگہ پر زیادہ بجٹ انویسٹ ہوتا ہے میرا سب سے زیادہ فوکس تھا کہ میں نے شاہین آرکیٹ والوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کیونکہ ہر مرتبہ رین کا جو مسئلہ تھا تو ان کے یہاں پر پانی بہت زیادہ بھر جاتا تھا اور ان کا کاروبار متاثر ہوتا تھا میرا یہ خواہش تھی کہ مجھے اس طرح کا بجٹ ملنا چاہیے جو کہ پانچ کروڑ کا پیچھے بجٹ آنا تھا تو میری یہ خواہش تھی کہ میں سب سے پہلے وہاں پر انویسٹ کروں تاکہ ایک تو ان کا کاروبار چلے روزی روٹی ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو دیکھیں پارٹی نشان تو بلکل اہم ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو آپ جا ہی نہیں سکتے کیونکہ پارٹی نشان ہماری پہچان ہے ہماری عزت ہے اور اس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہونا ہے لیکن شخصی طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ شخصیت بھی ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے کام کیا کیا لوگوں کو یہ شکل صورت کی ضرورت نہیں ہے کہ سنم تالپور کون ہے یا فلاں کون ہے ان کو اپنا کام چاہیے ان کو اپنی جوپس چاہیے روزگار چاہیے وہاں پر جو بھی مسئلے ہیں ان کا حل چاہیے ان کو اپنا مسیعہ چاہیے تو میرے خیال سے یہ دونوں چیزیں اہم ہیں اپنی اپنی جگہ پر کہ ایک تو پارٹی کا نشان اور دوسرا شخص ہے دیکھیں جی پی ٹی آئی نے پاکستان کو چھیننے کی کوشش کیے ان سے بلہ چھنا گیا تو ٹھیک ہوا پاکستان کو اگر کوئی تباہ برباد کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو خود کو برباد ہونا چاہیے کیونکہ ہم پاکستان کے لیے لڑتے ہیں پاکستان کو بلڈ کرنے کے لیے لڑتے ہیں کیونکہ پاکستان ہماری شناخت ہے ہم پاکستانی ہیں ہم جہاں بھی جاتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں دوسرا ہماری فوج جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں کام کرتی ہے ہمارے بیہائنڈ وہ کھڑی ہوئی ہے ہماری جو بارڈرز جو ہیں ان کی وجہ سے کامیاب ہیں ان کی وجہ سے ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتے یہ لوگ ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو یہ زیادتیاں اگر کریں گے تو ان کو بھگتنا چاہیے میں نے آپ کو ابھی وہی بات بتائی کہ لوگوں کو شکل صورت شخصیت جو ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو کام کی ضرورت ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا مسیح جو ہو اس تک ہماری رسائی ہو ٹھیک ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ پرابلم کچھ اور ہوئے تھے جیسے شریف اسکوائر کا آپ کے ادا نے بھی بات کی کہ وہ ایک پرائیویٹ جگہ تھی اور اسکیم تھی اور وہاں پر وہ آن دی ریکارڈ بات ہے وہ میں نے نہیں کیا تھا وہ میں نے دیا بھی نہیں تھا اور مجھے تو کام ہو گیا تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ میرا بجٹ یہاں پر یوٹیلائز ہوا آن دی ریکارڈ یہ چیز آپ کو بتا رہی ہوں میں نے جا کر ڈی سی صاحب سے بھی شکایت کی کہ میرے جو افیکٹڈ ایریا ہیں جن کا میں نے وزٹ کرایا ہوا ہے وہاں پر کام ہوئے نہیں یہ دو روڈ یہاں پر کیسے بن گئے اتنا بڑا بجٹ آپ لوگوں نے یہاں پر یوز کیا ہے کس کی اجازت سے تو انہوں نے مجھے ایک آرگیومنٹ دیا کہ یہ ہمیں جو ہیں ایکسین تھے کوئی تو ان کا گھر یہاں پر ان کی کوئی رہائش تھی بتانی کیا تو انہوں نے ریکیسٹ کی تھی تو میں نے ہم نے بنوا دیا میں نے کہا کس کی اجازت سے فرنس تو میرے تھے آپ نے مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے دوسروں لوگوں سے کمنٹمنٹ کی ہوئی تھی تو میں آپ کو دوبارہ سے یہ چیز بتا رہی ہوں کہ میں مسئلے ان کے حل نہیں کر سکی لازٹ ٹائم لیکن اس مرتبہ میں نے ان لوگوں سے پرومس کیا ہے سپیشلی ان لوگوں سے جو اردو بولنے والے لوگ ہیں جو میرے ساتھ کل بھی کھڑے ہوئے تھے آج بھی میرے ساتھ آئے ہیں پارٹی میں شمولیت کی ہے میں نے ان کو حلف دیا ہے کہ میرا مرنا بھی پی ایس ترہ سٹھ میں ہے میرا جینا بھی پی ایس ترہ سٹھ میں ہے میں چاہے ہاروں یا جیتوں ہر حال میں ہر مشکل وقت میں آپ کی شادیاں ہوں مرنا ہو جو بھی ہو گئے معاملات آپ کے ہر دکھ سکھ میں میں آپ کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑی نہیں ایسے نہیں ہے ایسا نہیں ہے جب بھی مجھے بلایا گیا ہے میرے پاس کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے شادیوں پر میں ان کی شادیوں میں گئی ہوں کبھی میت ہو گئی ہے میں وہاں پر گئی ہوں لیکن ہمارے پاس مردوں کی ڈومیننٹسی اتنی ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بڑے پروٹوکول والے لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آئیں اور وہ انہی کی دعوتیں کریں انہی کو بٹھائیں تو جب مجھے ان لوگوں نے کبھی بلایا ہی نہیں تو میں کیسے جاؤں گی میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں نا کہ مسائل کا حل بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ عدیسانم تالپور کے پاس نہیں ابھی تو وہ بات کر رہے ہیں لیکن الیکشن کے بعد انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی الیکشن کے بعد انہوں نے بڑے گھروں کو جا کر کھٹ کھٹ آنا اسٹارٹ کیا تھا کہ یہ مسیح ہمارے یہی ہیں اور یہی کریں گے اور انہوں نے پورا علاقہ جو ہے وہ خود ہی اپنے ہینڈ آور کیا ہوا تھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کامران قریشی صاحب میرے لیے اتنے مشکل کینیڈیٹ نہیں ہیں آج وہ ایک نہیں ہیں آج وہ دس ہیں کل وہ ایک تھے کل کا جو الیکشن تھا دوہزار اٹھارہ کا اس میں مضبوط کینیڈیٹ کے حوالے سے وہ آئے تھے دکھانے کے لیے بظاہر تو پی ایس پی الگ تھی اور ایم کیو ایم الگ تھی لیکن جس ایم کیو ایم کا یہ ووٹ لیتے تھے وہ ایم کیو ایم ابھی بھی الگ ہے ان اس ایم کیو ایم کے اس ایم کیو ایم کے یہ امیدوار نہیں ہے اور آپ یہ دیکھنا کے وقت ثابت کرے گا آپ بعد میں دیکھیں گے ریزل جب آؤٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے دیکھیں یہاں پر پہلے صرف تین بندے جو تھے تین وہ پارٹیاں تھی وہ دکھ رہی تھی ایم کیو ایم پی ٹی آئی پیپس پارٹی پی ٹی آئی کو آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے اور جو جس طریقے سے منیج کر کے ان کو لائیا گیا وہ آپ سب کو پتا ہے میں نے تو آنڈی ریکارڈ میں نے سب چیزیں فیس بک پہ لائف چلائیں تھی کہ کس طرح سے معاملات ہو رہے تھے لیکن مجھے در تب بھی نہیں تھا اور آج میں بہت مطمئن ہوں اور میرے لیے یہ خوشی ہے کہ یہ سب کھڑے ہوئے ہیں اچھی بات ہے اثر انداز لندن والے نہیں ہوں گے پاکستان والے ہوں گے نہیں دیکھیں آفٹر الیکشن آپ بات کریں گے تو اور ہوگا مزا آئے گا بات کرنے میں